السلام علیکم مومنین ایک مرتبہ پیر خوش آمدی صدایہ ہزارہ پروگرام میں بریک کے بعد ابھی جیسے ہم کرنل یونس ریٹائر چنگیزی صاحب سے باتیں کر رہے تھے ابھی ہم چاہ رہے تھے ان کے باعثی بھی بات کریں جو کہ اپنے وقت پہ مسٹر پاکستان اور مسٹر ایشیا کے بارڈی بلڈر تھے اور وہ ہزارہ کمیونٹی میں تھے اس وقت تو اگر ان کی لائن ہمارا کو ایک مرتبہ ہم کوشش کریں گا اگر مل گئے ہم اس سے ضرور بات کریں گے ہم آجا ابھی ٹیل فون لائنیں بھی کولیں گے آپ بھی پاکستان ڈے کے اوپر اور چودہ آگست کی مناسبت سے جیسے ہم باتیں کر رہے تھے اور ہم باتیں کر رہے ہیں کہ ہزارہ کمیونٹی سے جو خدمات بھی ہوتی اور ہمیشہ ہم آگے آگے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے کسی بھی قربانی سے ہم دریغ نہیں کریں گے ہماری کتنی جانے گئی ہیں کتنی شہادتیں ہوئے وہ تو پاکستان کے لیے ہوئے اور آج جو شہادتیں ہماری ہو رہی ہیں کوئیٹ میں ہمارے کو جو ایک ٹیل فون لائنیں کل گئی میں خیر کال آ گیا اسلام علیکم جی علیکم اسلام جی شاہ صاحب خوش آمدی جی خوش آمدی شاہ صاحب اگر آپ وہ وہاں آزارہ میں کچھ کر رہے تھے کسی کسی کے کال ملنے کے جی 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 بات کریں آپ مانٹرائی کر لیں میں دراب کر نہیں نہیں آپ آپ بات کریں ابھی بات جب تک لائن بات کر رہے تھے جو کارنل فاروق صاحب میرے دوست کے دوست نے کراچی میں ہے جی ان کو جانتے ہیں ہاں جی تو دیکھئے آپ عام اوٹلو رکوٹیوں میں تھوڑ زکوم کے پودے لگے ہوتے ہیں لیکن سارا میں بڑے بڑے خوبصورت پول کلتے ہیں جن کا لوگوں کو علم نہیں ہوتا جو دے نہیں پاتے جی اس طرح جتنی شہادتیں یا جتنے جتنے ہمارے جو لوگ گزرے ہیں اتنے شہید آزارہ کمیونٹی پاکستان بنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے یہی حال دوسری علاقوں کا بھی ہے کوئی پیچھے نہیں رہا ہے پاکستان میں لوگوں میں پاکستان برانہ میں اپنی جانوں کا نظام پیش کیے ہمارے پورے کنبے کے کنبوں کو جلا دیا گیا ہے بلکل بلکل سوال یہ ہے کہ اس میں پاکستان کا قصور نہیں آج جو ہم سے بے انصار ہو رہی ہیں وہ ارباب بستو کشا کے نزدیک ذاتی منفیت اور دوسرے امور پر وہ ان کی ذاتی طولت کی لالج سبقت لے گئی ہے اس لیے ہمارے حالات ان عطاق کا شکار ہیں دیکھئے بارڈر پر سینکڑوں لوگ نہیں اگر زخمی ہوئے ہیں درجنوں کے حساب سے شہید ہوئے ہیں اب بھی اس وقت ہے بارڈر پر ٹنشن ہے اور وہاں فارنگ جاری ہے لیکن ہمارے ہاں جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب سلاب ہے یا ہے اب بھی سلاب ہے اس کے اثرات ہیں اس کے بہت سرمکسان ہوا ہے لیکن ہم پارلیمنٹ میں سنتے ہیں الطاق بھائی سے فون پہ رابطہ ہو گیا ہے ان کی امان جائے گی فلاں ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ان کو کتن احساس نہیں ان کے کان پہ جون تک نہیں رنگتی اب جنار شجاہ خانزادہ شہید کی جو حاملہ میں شہید ہوئے ہیں اس کی ذمہ داری قبول کرنے والوں نے کر لی ہے لیکن کیا وہ ڈیٹیکٹ کر پائے ہیں کہ کہاں سے یہ ٹیلی فون آئی تھی کس سورس سے انہوں نے اے تروریس نے اس کو کلیم کیا ہے ہم سمجھیں جناب رشید گوڑین پر حملہ ایم کیوں کو مظلوم بنا گیا ہے اب اگر یہ حملہ ایک سازش ہے جیسا کہ اسی سے زیادی اس کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں بلکل تو کراچی اپریشن اپنے انجام کو پانچ چکا ہے ایم کیوں کے خلاف قطن کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے اسے پارٹی لیکن ایم کیوں کو بھی جائشت گردی پتہ ہو رہی اور بینکوں کے لٹنا اور تاریجر کلنگ پر اگر پولیس ایکشن کرتی ہے آرمی ایکشن کرتی ہے جی ان کو اس سے ناراض نہ ہونا چاہیے بلکل 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 چور 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 کو پکڑنی چاہیے سزا ملنی چاہیے بلکل ہمارے سپیکر جو نیوٹرل ہوتے ہیں دنیا میں جو سپیکر فون پر منس ماجد کرتے ہیں وزیر دفاع قود پڑتے ہیں وزیر اعظم میں ایک سینیٹر کا استیفہ لے لیتے ہیں مگر بات ظاہر نہیں کرتے انہوں نے اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھ لیا ہے پاکستان کو یہ کیا کھیر ہے ادھر ہم ادھر تم یہ معاملہ ہے جناب شجا خاندادہ اور جناب رشید گوڑیل اللہ تعالیٰ جناب رشید گوڑیل کو صحت دے اگر خدا نہ خاستہ ان کو کچھ ہو گیا یہی تو بس یہ دو معاملہ ختم ہو جائے گا ان کی نہ کلپٹ پکڑے جائیں گے اور نہ دوبارہ کراچی پر کوئی آرمی یا پولیس کوئی ایکشن دے کرنے کی کوشش کرے گی دیکھئے وہ مرضی سے استیفہ دیتے ہیں لیکن انیس نکات بتاتے ہیں واپس آنے کے لیے اور ایک درمیان میں ایک ملہ دوڑ دوڑ کر رہے ہیں نوازادہ نصر اللہ مرہوم نے ہمارے اس موجودہ حالات کے تحت ایک شعر کہا تھا جو بہنی صادقاتا ہے داون پہ کوئی چھینٹ نہ آستین پداز تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو دو لوگوں کی شہدتیں پاکستان کی تاریخ کو بدل رہی ہیں اور یہ معاملہ بالکل کمپلیٹ ہے آرمی کو اتنا بدرام کر دیا گیا ہے کہ وہ اس میں آنا نہیں چاہتی نہ آئے تو یہ حالات ہیں اور یہ سو پیاز اور سو جوتا کھانے والی بات ہے اور دونوں کو دونوں سے قبول کریں گے پاکستان کے حالات بہت مخدوش ہیں اور یہ جو چوبے بلی کا کھیل کھیل رہے ہیں یہ اپنے ایک دار کو بچانے کے لیے یہ پاکستان کی سلطنت کو بہت مہنگا پڑے گا بلکل 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 شاہ صاحب بڑی شکریہ بہت مہربانی آپ نے فون کیا کریں شاہ صاحب دیکھنے کا آپ نے تو بات کی کہ کشمیریوں کے بہت شہادتیں ہوئے آزادی پاکستان کے وقت پہ ہمارے کوئٹر سے بھی گروپ گئے تھے قائدی آزم کے ساتھ ان کے سربراہ تھے حاجی ناصر علی جس کو شہر کشمیر کہا جاتا تھا ہمارے کوئٹر میں تو وہ لوگ بھی گئے تھے اس وقت لیکن دکھ کی بات افسوس کی بات اگر اس وقت ہمارے شہادان جو شہیدے شہادتیں قبول کی وہ ایک ہندو کے ہاتھوں مارا جاتا تھا ہندو نے تو مارا نہیں تھا لیکن آج جو ہمارے کو ہماری مسلمان مسلمان کو مارا رہا ہے اس میں ہمارے کو بڑا دکھ ہوتا ہے جیسے کوئٹر کے حالات ہے ہمیں ایک کال اور لیتے ہیں سلام علیکم خوش آمدید مزاہ شریف خوش آمدید بہت زیادہ ہے آپ کو مبارک ہو پاکستان دیکھیں سارے ممنون کو پاکستانیوں کو جی جی لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان بنانے کے بعد سیاسی کے دیہ سے آئے جنہوں نے پاکستان کو نوچ کے اس کی حالت بگاڑ دی ہے یقین جانے دکھ ہوتا ہے روتے ہیں میری بھی عمر اس وقت پچھتر سال کے قریب ہے ہم نے بھی پاکستان بنتے دیکھا ہے اور اس میں بس صحیح لفظ کہنے کے لیے میرا دل اداس ہے کہ اگر پاکستان قائد اعظم انہ رحمت اور علامہ اقبال کی منتوں اور ان کے تصور کے مطابق پاکستان کو چلایا جاتا جی جی اور فلاہ سٹیٹ بن جاتی تو آج ہندوستان میں کئی پاکستان بن چکے ہوتے ہیں بے شک کوئی کسی پر ظلم نہ کرتا کشمیر کشمیریوں کا ہوتا حیدر آباد دکن حیدر آباد کے مسلمانوں کا ہوتا جونہ گرد جونہ گرد کے مسلمانوں کا ہوتا لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم پاکستان کو فلاہی ریاست نہ بنا سکیں ابھی برادر محطم مقصود سید نے بہت پیاری چند الفاظ میں پاکستان کے اس دور کی صحیح اکاسی کی ہے یقین جانے ہر شاخ تولو بیٹھا ہے انجام گرستان کیا ہوگا اور میں آپ کو دو شیر سناتا ہوں کہ والی شہر وہ بن بیٹھے ہیں جن کا اپنا مکان تک بھی نہیں منزلوں نے ملی جو شریک سفن تھے والی شہر وہ بن بیٹھے ہیں جن کا اپنا مکان تک بھی نہیں اور وہ لوگ اب کرتے ہیں ہنگامے جن کے موں میں زبان تک بھی نہیں اور جو ہمارے خون سے عبارت ہے یاد وہ کسی کو داستان تک بھی نہیں لوگوں نے ہزارہ قوم کی قربانیوں کو بھلا دیا ملکل گلگت کے سکاوٹوں گلگت کے مسلمانوں مومنوں کی قربانیوں کو بھلا دیا یہ ان کی اپنی ہمت ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو آزاز کرا دیا مگرنا اس وقت تو پاکستان کے پاس کوئی فوج بھی نہیں تھی کہ وہ گلگت بلتستان کا دفاع کر سکتی قائدہ رحمت کے انتقال کے بعد وہ لوگ سیاسی گد بن گئے پاکستان کی ناشت دو ہی جانور ہیں جن کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی ایک جانور ہے ایک کتہ اور ایک گد اور مولا مجید المومنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا جہیفت وطالب وہاکلاب ان دنیا ایک مردار ہے اس کے چاہنے والے جو حلال اور حرام کی ضبیر چھوڑ دیتے ہیں وہ کتے ہیں خدا کرے کہ ان ظالموں گدوں سے پاکستان کو نجات مل جائے اور محمد موسیٰ کی قوم ہزارہ آزاد ہو جائے اور ان کی قربانیوں کا اطراف کیا جائے بے شک اور جب تک ہم مسلم ہم پھر وہی عرض کروں گا کہ جب تک ہم خود نہیں اکٹھے ہوں گے جب تک ہم میں خود اتحاد و اتفاق نہیں ہوگا بلکل اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا جب تک ہم خود کو احساس نہیں کریں گے بلکل بلکل تو نہیں ہو سکتا تو پھر کچھ نہیں بنے گا ہمیں چاہیے کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب قوموں پر ظلم ہوتا ہے تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں بے شک جب دکھ سانجے ہونا تو انسان کیا جانور بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن نفسوں سے یہ ہے کہ ہم پٹ رہے ہیں کتنے سو سالوں سے ہم نے کتنے ہزار اپنے بہترین جوان اور کریم آف دا نیشن شاہید کروا دی لیکن ابھی تک شیعہ قومیں کٹھی نہیں ہو سکتا بلکل بڑی دکی بات ہے بڑی افسوس کی بات ہے اللہ ہم سب کو توفید دے کہ ہم محمد والد 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 کی تعلیمات عمل تہرہ ہوگا اللہ ہے ایک غازی عباس صاحب الوفا کے وفا کے جھنڈے کے نیچے کٹھے ہو جائیں اللہ ہے یہ ہے ہماری دعائیں آپ کے لئے ہیں مولا صاحب اوہینہ مولانا محمد حقوب صاحب نے فون کیا ہم ان کے شکر گزار رہے ہیں مومنین یہی بات ہے یہی دکی بات ہے لیکن پاکستان میں سب سے بڑی دکی بات ہے آج کل جو جو بھی سرخیوں پہ جو کوئی خبریں آنے لگتا ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ اگر پچیس دہشتگرد پگڑے گئے ہیں تو کہتے ہیں تھئیس غیر ملکی اور دو ملکی تو یہ غیر ملکی چاہے وہ اصبق یہاں پہ آتا ہے تاجی کی یہاں پہ آتا ہے کوئی اکرین سے آتا ہے کوئی کہیں سے آتا ہے یہ آتے ہیں کیوں آتے کیسے آتے ہیں اس کے بھی تو حکومت کو نظر رکھنی چاہیے ایک کال اور لیتے ہیں سلام علیکم خوش آمدید ہلو اسلام علیکم تو یہی باتیں ہو رہی تھی کہ آج دیکھ لے کہ ہمارے ملک میں کدھر کدھر سے دہشتگرد آ کے وہ پناہ لیتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے کوئیٹر میں جتنے بھی حادثات ہوتے ہمارے ساتھ جو حادثات ہوتے یہ جنگ سے اور پاکستان کی دوسرے سردی علاقوں سے آ کے وہ کوئیٹر میں اطراف میں چاہے مستون ہو چاہے خوزدار ہو چاہے وہ نوشکی ہو چاہے وہ پشین ہو چمن ہو وہاں پہ ان کو جو ہے جگہ ملتی چپنے کے لیے لیکن یہ بڑی دکھ کی بات ہے بہت افسوس کی بات ہے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک پاکستان ہو اور سارے پاکستان یہ کے لیے ہو جیسے ہمیشہ پاکستان بنا اور پاکستان اسی بات پہ بنا کہ ایک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پاکستان بنا پاکستان کو بنانے والا قائد اعظم تھا اور لیکن دکھ کی بات افسوس کی بات کہ اسی کی قائد اعظم کے وفات کے فوراں باتی لاقتلی خان کو جیسے شہید کیا گیا پس اس دن سے یہ چیزیں جو ہے پاکستانیوں میں بڑھ گئے ایک کال اورم لیتے ہیں اسلام علیکم خوش آمدید حجی اسلام علیکم بات نہیں کرے آپ بات کرے آپ لائن پہ ہو حجی اسلام علیکم حلو ہاں شما کیستا اگر فون مونین خوب اگر ٹیلویزن شما آواشی کم بلند دستا آواز ٹیلویزن خود کم زیادہ کم کرنے تاکہ کرشم و قطیق ایسا گفزدہ سے نصر ٹیلو فون تو مونین ہم آج پاکستان ڈے پہ بات کر رہے ہیں ہم چودہ اگس پہ بات کر رہے ہیں ہماری آہ ہزارہ کمیونیوٹی کی جو خدمات ہیں آپ یقین جانے کہ ہم ہمیشہ ٹیکس پیئروں میں ہم سب سے آگے تھے کوئٹر میں بلوچستان میں اور ہم جو ہے دیکھے حجی ناصر علی کا یہ ہے قیوم علی چنگیزی کے والد حجی ناصر علی جنہوں نے شیر کشمیر کا نام لیا اور قائد اعظم نے ان کو کہا تھا کہ آپ غازی ہو آپ شیر کشمیر ہو اور قائد اعظم کے ساتھ یہ گئے تھے اور انہوں نے اپنے ساتھ گروپ لے گئے تھے کشمیر میں اور جو قربانی ہیں انہوں نے دی کشمیر میں تو غازی کشمیر کے نام سے اور شیر کشمیر کے نام سے حجی ناصر علی کے نام سے بہت مشہور ہوئے جو سارے ہزارہ کمیونیوٹی مشہور ایک کال اور لیتے ہیں السلام علیکم خوش آمدید میں دوبارہ ایک منٹ کے لیے آذر ہوا ہوں جی شاہ صاحب میں میں آرکھ کرنا چاہتا رہا ہوں کہ مجھے ورڈ سیٹ پہ لوگ پاکستان سے انہوں نے کشمیر سے بھیجی ہیں وہ فوٹوز اور اس میں لوگوں کے مویشی پر رہے ہوئے ہیں بہترہ لوگ زخمی ہیں شہید ہوئے ہیں لیکن اسی جب جب یہ گولہ باری کرتے ہیں پاکستان کشمیر والے ہماری آرمی جب فائرنگ کرتے ہیں تو اس طرف بھی مسلمان ہی مرتے ہیں وہاں بھی میں نے اپنے میں جو میرے رشترار ہیں جمہور میں پہنچ میں میں نے فون کیا تو وہاں بھی چھ ساتھ ایک دیگہ شاعتنی ہوئی ہیں ایک دوسری جگہ اس طرح یہ جب گولہ باری کرتے ہیں تو وہ ادھر سے بھی مسلمان مرتے ہیں ادھر بھی مسلمان ہی مرتے ہیں لیکن اگر ہماری حکومت سیریوس ہو تو یونیٹ نیشن سے کہہ کر کوئی ٹائم فریم لے سکتی ہے کوئی نہ کچھ حال تو کر سکتے ہیں کم از کم بھار بندی پرمانٹ ہونی چاہیے لیکن یہ یہاں اقدار کے مزے لوٹ رہے ہیں سلاب آ رہے ہیں دلدلے آ رہے ہیں جائشت گردیاں ہو رہی ہیں بینک لوٹے جا رہے ہیں یہ قیامت کا سماحہ ہے اندر سب باہر ان کے ہزاروں کی تعداد میں پولیس مستعد ہے اندر یہ اپنے حرام سے اپنے محلو میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ معاملہ بڑا گڑڑ ہے اور پھر اس میں یہ سیاستیں یہ اقدار کسی کا اعترام نہیں کرتا اقدار کے نزدیک کوئی رشتہ نہیں ہوتا باپ کو بیٹو نے قید کیا باپ نے بیٹو کو مارا بھائی نے بھائی کو مارا یہاں اقدار ایک ایسی چیز ہے وہ کہتے ہیں اقدار بیرہم ہوتی ہے اس میں آج کل یہ جتنی قربانیاں ہو رہی ہیں یہ اشنا خاندازہ صاحب کا یہ جو بالخصوص یہ ان کے جو ہے اور یہ رشید گوڑیل صاحب پر حاملہ یہ اگر سوچی سمجھی سازش ہے بلکل بس کیا کریں دکی بات ہے یہی افسوس کی بات ہے کیا کریں کہ پاکستان کا اختیار جو ہے آج وہ بزنس بن گیا ہے اور وہ باری کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ابھی تک تو چھے باری پیپلز پارٹی کو ملی ہے وہ اختیار پر آئے ہیں چھے مرتبہ جو ہے نو شریف کے نون لیگ کو اختیار ملی ہے وہ آئے ہیں اور وہ اپنے بزنس کو بڑھا رہا ہے پہلے انگلینڈ میں پیسے اپنے انویسٹ کیا ہے پھر وہ پاکستان سے پیسے نکال کے سپورے یورپ میں انویسٹ کیا ہے اور اس وقت پاکستان سے پیسے نکال کے وہ اندوستان میں انویسٹ کر رہے ہیں تو ہمارے کو دکھ ہوتا ہے ہمارے کو شرم بھی آتی ہے ہمارے سرے جگ جاتی ہیں شرم سے ہم ایک کال اور لیں گے اسلام علیکم خوش آمدید اسلام علیکم وعلیکم سلام دکھر صاحب ازای شریف حضرت حافظ ہیں پہلے تو تمام سامین کو مبارک ہو یوم چودہ اگرس دوسری بات یہ کہ مشاء اللہ آپ کو پروگرام بہت اچھا ہے ہم ہمیشہ روتے پیٹ سے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا وہ ظلم ہوا لیکن جس طریقے سے آپ نے پیش کیا ہمارے قوم کے بہادر جوانوں کی ہسٹری کو فوج میں چاہے وہ کھیل میں ہو چاہے وہ تعلیم وغیرے میں ہو تو اپریشیابل ہیں اور میں نے بہت اپریشیابل کیا مجھے یقینہ سننے والوں کو بھی تھوڑی بہت علم ان کے نالج میں آ گیا ہوگا تو یقیناً بہت اچھا پروگرام ہے بہت شکریہ ڈاکس سب آپ اس پہ بات کریں ہمیشہ آپ فون کرتے رہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے میں آپس میں بھی اتفاق ہو ابھی مولانا محمد حقوب نے بھی خون کیا وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے اہل تشریف میں بھی اتفاق ہونا چاہیے ہمارے ازارک کمیونیٹی میں بھی اتفاق ہونا چاہیے میں پرسو ترسو گیا تھا چودہ اگست کو ایمبیسی ہے میرے سفیر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہیں وہاں پہ جو ہے جو آرمی والے تھے ان سے بھی بڑی ملاقات ہوئے ہیں تو ہمارے کو بھی ان میں شریک ہونا چاہیے اور ہمارے کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے نہیں یہ جو آپ پیش کرتے ہیں ہائلائٹ کرتے ہیں ہمارے جوانوں کے قربانیوں کو ان کی کنٹریبیوشنز کو پاکستان کے یہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے وقتن پر وقتن ایسا ہونا چاہیے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہم لوگ کون ہیں اور ہم نے بھی پاکستان کے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے اور امید ہے آپ اس کو کنٹینیو رکھیں گے ڈاک سب آپ کو تو پتہ ہے اگر ہم پرسنٹیج کے حساب سے لے لے ہماری جو ہزارہ کمیونٹی کی جو ہماری کوئٹہ میں آبادی ہے اس حساب سے ہم لے لے تو ہمارے جو جتنے شہداؤں ہیں صرف فوج میں آرمی میں نیوی میں ائر فورس میں دوسرے آج ساتھ میں وہ شاید پاکستان میں سب سے زیادہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے ابھی جو ہمارے کوئی شیعہ کہہ کے یا ہمارے کوئی ہزارہ کہہ کے ہمارے کوئی جو بزنسمن کہہ کے ہمارے کوئی جو نقصانے پہنچا رہے ہیں تو اس کی تو انتہائی بلکل ہو گئی ہے کہ ہم سب سے زیادہ ہے تو اس کے لئے تو ہم حکومت کو بھی کہتے ہیں کہ کچھ شرم تو کرو ایک دن اختیار میں آکے کوئی بات تو کرو تم کچھ اس کو پتہ ہے آجی طیف صاحب جو بچارے شہید ہوتے ہیں وہ تو اللہ ان کے مغفرت کرے وہ تنسانہ جنت میں ہیں لیکن جو ان کے پیچھے رہ جاتے ہیں جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں ظلم ہوتا ہے تعلیم کے شعبے میں نوکریوں کے شعبے میں اور روزگار کے شعبے میں اس کا تو آپ حساب ہی نہیں لگا سکتے ہیں وہ ہی حساب لگا سکتا ہے جو کہ ان کے درمیان ہوتا ہے پتہ نہیں حکومت کو اس چیز کا حساب ہے یا نہیں ہے حکومت کو کیا حساب ہے حکومت کو بس یہی کہ جلدی سے باری جائے باری آئے باری جائے باری آپ یہ دیکھ رہے کہ جو بزنس مین کتنے بازار میں ہمارے جنار روڈ میں قنداری بازار میں اینڈرسن روڈ میں بارنس روڈ میں پرنس روڈ میں جو دکانیں تھی سب تقریباً بند ہوتے گئے سب کو شہید کیا گیا روڈوں پر مارا گیا ان کے دکانیں بند ہو گئے ان کے دکانوں پر کوئی جا نہیں سکتا ان کے بچے بھی اپنے بزنس کو آگے بڑھا نہیں سکتے لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں آج تک کسی کو کوئی سزا نہیں ہوا میں تو خیر اپنے آپ کو اتنا وہ نہیں سمجھتا ہوں لیکن پھر بھی اگر میں وہاں بیٹھا ہوتا اپنے ملک کی خدمت کی ہوتی اپنے لوگوں کی تو کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہوتا تو کتنی اچھی بات تھی میں یہاں پہ نہیں جا سکتا ہوں تو برحال اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور امید ہے آپ ایسے پروگرام دیتے رہیں گے بہت شکریہ بسیار مہربانی خانہ آباد محمد زمادین سطح ایزارہ یک مرتبہ باز مباردہ ہمارے ڈاکٹر صاحب یہ بھی ماشاءاللہ کوئی پچاس سال ہو گئے لندن میں بس یہاں پہ آکے اپنا ڈیگری لے کے ڈاکٹر بن کے انہوں نے کہا کہ میں کوئیٹہ جاؤں گا اور وہاں پہ میں عوام کی خدمت کروں گا یہ نہیں کہ ہزاروں کی بیچ میں پوری کوئیٹہ آبادی کی ان کے پاس بلوچ جاتے تھے مریض پٹان جاتے تھے مریض پنجابی جاتے تھے مریض ہزارہ کمیونیٹی کے سب جاتے تھے ان کے بڑے ہوئی ان کو اپنے مریضوں کا بڑی خدمت کیا کرتے تھے لیکن ان کو بھی وہاں پہ آرام سے رہنا نہیں دیا گیا اور ان کو واپس مجبوری لے کے واپس ان کو لے کے یہاں آیا آپ واپس یہاں پہ رہ رہے ہیں تو ہمارے کو آپ کی باتوں پہ آپ پہ فخر ہے تو مومنین یہی باتیں ہو رہی ہیں کیا کریں ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حالات اچھے ہو پاکستان میں ہر طرح کے جو ہیں سہولتیں ہر کسی قومی لے نہیں ہے جو امیر لوگ ہے وہ لوگ تو اپنے بزنے بڑھا رہے ہیں وہ اپنے کامیں بڑھا رہے ہیں اپنے جابیں بڑھا رہے ہیں تو ایک کالم لیتے ہیں شاید یہ آخری کال ہوگا اسلام علیکم مومنین تو یہی باتیں ہو رہی ہیں ہم بس خوش ہلو سلام علیکم والیکم سلام آجی کیس سنی بابا اسکو جا گب مزنی سر شمو بل ہے شمو برے صدای آزارہ پروگرام گب میزنی دراؤ ہر چی گفتنین زود گب دین چرکی ٹائم میں خی خلاش شده خوش در اردو گب دین بشک در فارسی محمد علی آز کجا آز کوئیٹا آلمدار روڈ خوب بسیار بسیار خوش آمد دیدی صدای آزارہ پروگرام سر زباری آلات کوئیٹا معنی مگم کس باوجود مردم آزارہ کنی آدرا تمام خو مورال سوالی پیدا نموشا ایچتر شده میتن بلے 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 نخو صرف اب سواز گبیه برے حکومتی وقت کستانا مو باید بریزو اعتراض کنی که او یک قانون که هر چیست یک بلوچ کشتا شنا یک آوغان کشتا شنا یک کشتا شنا سزا قاتل زور باید ملاوشنا دیگه آزارگو کشتا موشا باید قاتلائی زور سزا ملاوشنا او بجرمار سزا ملاوشنا سر ایمام لانی جزا و سزا اختیش حکومت اختیش حکومت بس ہمزی خاطر موہر ناہلی حکومت موگی بسیار میربانی شمو دیگا افتہ بائین ضرور گب دین دیگا افتہ موہر ضرور بڑے حالات کوئیٹہ گب مجدی انشاءاللہ پورا پروگرام مو شاید وقتم بڑا ہو کرنی دیگا مو شمور بسیار خوش آمدید موگی مومنین بسیار بسیار خوش آمدی ابرو صدای ہزارہ پروگرام میں آج جس نے فون کیا ہماری دعائیں اور ہماری دعائیں ان غریبوں کے لیے جو کوئیٹہ میں ت چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلے منگل کو پھر ملاقات ہوگی صدای ہزارہ پروگرام میں فیلال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ